کہ with that peace in afghanistan the dream of that topic gas pipeline which will overcome the energy shortages of Pakistan will bear fruit آج افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے وہ کاسا ون تھاؤزن جو کاغزوں پہ رہی ہے افرسائے دراز سے اس کو ایک حقیقی عملی جامعہ پہنانے کا موقع ملتا ہے اور وہ ٹرانسوشن لائن آتی ہے جس سے پاکستان کا جو انرجی کرائسس جس کا ہم دو چار ہوئے جس بہران سے جس مہنگی بجلی کے بہران سے یہ پوری قوم چکڑی ہوئی ہے اور پاکستان کے عام شہریوں نے ماضی کے معاہدوں کی قیمت ادا کی ہے اسے چھٹکارہ حاصل ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک مناسب دام پر پن بجلی دستیاب ہوگی جنابے والا جب یہ امن ہوتا ہے تو وہ ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کا جو ہمارا خواب ہے جس سے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی ملتی ہے جس سے کہ یہ سارا خطہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے نہ صرف اخوانستان بلکہ پاکستان نہ لینڈ لاکھ اخوانستان لینڈ لاکھ شنٹریلیشن ڈیپبلکس اور وہ گوادر وہ جو آپریشنلائز ہو گیا ہے وہ حب بن جائے گا اور آخری بات یہاں کچھ دوستوں نے اٹھائی اور میڈیا میں سپیکولیشن چلی اور میں نے اخبار میں بھی دیکھا آ کے کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں جنابے والا میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور سپیکولیٹف کہوں گا اور ایک اور عرص کتا چلوں گا اس عوان کو گواہ بنا کر اور پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہ یاد رکھو پاکستانیوں عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈہ پاکستان کی سرزمین پر نہیں ملے گا ماضی کو بھولو ماضی کو بھولو کوئی انشاءاللہ اڈہ نہیں ملے گا اور انشاءاللہ وہ جو ڈرونز ہوتے رہے اور وکی لیگز میں جو چپتا رہا اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا the government of pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones nor are we interested in the surveillance of your drones that's a very clear cut policy of this government and I with the permission of the prime minister and enunciating the policy of the cabinet want to assure this house that please be rest assured that pakistan is in safe hands کہ تقریباً دست روز گزر چکے تھے اور مسلسل بمباری جاری تھی اور انسانی جانوں کا معصوم جانوں کا وہاں زیاہ ہو رہا تھا نہتے شہری بچے خواتین جو ہے وہ لکمہ اجل جو ہے اسریری فورسز کی وہ جو ہے وہ اس کے نظر ہو رہے تھے سلامتی کاؤنسل کے چار اجلاس ہوئے منعادی طور پر یہ ایوان جانتا ہے کہ بنیادی ذمہ داری امن و استحکام کی پیس ان سیکیورٹی کی اگر کسی فورم پہ بنتی ہے تو وہ سلامتی کاؤنسل ہے سلامتی کاؤنسل بدقسپتی سے کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی جنابی جیمن ایک نشست ہوئی دوسری نشست ہوئی تیسری نشست ہوئی اور چوتھی نشست ہوئی اور چار نشستوں کے باوجود آخری نشست میں اور میں یہاں بھی ریکارڈ پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چین کے وزیر خارجہ کا سٹیٹ کاؤنسل فورم نیسٹر وانگی کا جو خود وہاں فیزیکلی موجود تھے اور تشریف لے کر گئے اور انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی تاکہ اس ساری دسکشن کو سٹیر کر سکے اور اس کو اہمیت دی کہ وہ خود انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو وہاں بھیجا اور وہ گئے اب جنابے والا میری سلامتی کاؤنسل کے صدر سے وہاں ملقات بھی ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا اور میں ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری آہ ڈسکشن ایوالف کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ پندرہ میمبران کا جو ہاؤس ہے وہ چودہ ایک پہ تقسیم ہو گیا چودہ کی سوچ ایک طرف اور ایک کی سوچ ایک طرف اور وہ ایک سوچ جو ہے اس نے اپنی ویٹو پارک استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کنسنسس کو اس کنسنسس بلڈنگ میں رکاوٹ اور رکھنا ڈالا اور نتیجہ تن یہ ہے ہمارے پاس پھر کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ ہم کیا کریں میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نوعیت اور نوبت سامنے آئی تو مجھے رات ہی کو ترکی کے وزیر خارجہ نے فون کیا اور اس صورتحال سے اہگاہ کیا ہم نے فیصلہ کیا اور اس میں سعودی عرب کی مشاورت بھی اور دیگر وزیر خارجہ کی مشاورت بھی شامل تھی کہ فل فور ہمیں جنرل اسیمبلی کے ذریعے رجوع کرنا چاہیے کیونکہ وہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا کم از کم اس فورم کو اور اہم فورم کو دو ورلس بلاجس پارلیمنٹ اس کو ہم اس اس مسئلے کی طرف اس کی توجہ مفضور کرائیں ہم نے فیصلہ کیا میں نے وزیراعظم سے بات کی ان نے مجھے اجازت دی اور اس اجازت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے مندوب ہیں نیو یوک میں انہیں ہم درخواست کریں کہ وہ جائیں اور صدر سے رجوع کریں اور ان ان رائٹنگ درخواست دیں چنانچہ وہ گئے ان نے درخواست دی اور صاحب صدر نے جانتے ہوئے کہ وہاں کوویڈ سیچویشن ابھی برقرار ہے گو کافی حد تک بہتری آ چکی ہے ایڈ آلموسٹ ایٹی پرسٹ ایڈ نیو یوک is inoculated نمدلیس ابھی بھی وہ ایس او پیز حاوی تھے اور ایک وہاں بحث یہ بھی چلی کہ اس ان حالات میں جبکہ پوری یونائٹیڈ نیشن کا باقاعدہ فیزیکل اجلاس نہیں ہو سکا تو کیا ہم اس مسئلے کے لیے فیزیکل اجلاس کی اجازت دے یا ورچول ہو یا کیا کیا جائے بہرحال بحث کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ اجازت دے اور ہمیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں جو رسک دینا چاہتے ہیں آپ اجازت دیجئے جو آئے گا وہ آئے جو نہیں آنا چاہتا یہ ان کی ثواب دید ہے چنانچہ صدر والکن بوزکر انہوں نے فیصلہ کیا اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ایک کناور شخصیت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس اجازت اجلاس کی ہنگامی اجلاس کی اجازت دی اور بیس تاریخ کو اجلاس تہہ ہو گیا اس اجلاس میں میں وہاں حاضر ہوا جنابے والا وہاں جانے سے پہلے یہ عمر ضروری تھا کہ پاکستان کے اگر نمائنگی کرنی ہے تو پاکستان کی آرہ کیا ہے اور پاکستان کی آرہ کو اگر ہم نے اس کا اگر اس کا ہم نے خلاصہ میں نے پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا تو ضروری سے مرکتی کہ پاکستان کا جو ایوان ہے پاکستان کی جو منتخب نیشنل اسیملی ہے جو بائیس کروڑ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے جیسے کہ یہ عوام جو ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہا ہے وہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اس ایوان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کی اجازت سے ہم وہاں جائیں میں شکر گزار ہوں اور میں ریکرڈ پہ کہنا چاہتا ہوں ایس ایس ڈی ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر اف پاکستان تحریک انصاف کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست فراختلی کا ثبوت دیا اور انہوں نے جس محول میں گفتگو کی اور متفقہ قرارداد پر اتفاق کیا وہ ریکرڈ کا حصہ ہے جنابہ والا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط ہوئے اور ان مضبوط ہاتھوں کے ساتھ میں وہاں گیا میں یہ ریکرڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فرض تھا اور وہ امانت تھی ایوان کی جو میں نے وہاں پیش کی اور مجھے کہتے ہوئے مسررت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ متفقہ قرارداد جو پاکستان کی قومی اسیمبلی کی تھی وہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکٹی جنرل کو پیش کی وہ میں نے صدر جنرل اسیمبلی کو پیش کی اور وہاں جتنے وہ ذرا خارجہ فیزیکلی موجود تھے وہ میں نے ان کو اس کی کوپیز ان کی خدمت پر پیش کی اور بتایا کہ یہ ہے سوچ یہ ہے طرق یہ ہے استراب پاکستان کا اور پاکستان کی منتخب اسیمبلی کا اور پاکستان کی عوام کا تو اس سے یقیناً ایک جو ہے اس بات کو وزن ملا جنابے والا میں بہت اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں اور لیکن مافیو ضمیر بیان کر دوں جنابے والا یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ تو پرانا ہے یہ کل کا تو ہے نہیں عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے اور نشیب و فراز آئے تیزی آئی نرمی آئی پیچھ رفت ہوئی گفتگو ہوئی تاتو لائے ہم تاریخ کا حصہ ہے اس میں جانے کی ضرورت ہے